بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر ملک آپ کے ساتھ فیس کی دارت میں اور آج ایک اور امپورٹن سبجیکٹ آپ کے لیے آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جو سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے لئے آپ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کا سبجیکٹ بھی آج کا سبجیکٹ ہم بات کریں گے چیکس کے حوالے سے بہت سے لوگ چیکس دیتے ہیں لیتے ہیں کسی کا چیک باؤنس ہو جاتا ہے کسی کے کوئی اور پرابلم آتی ہے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہونا آپ جان سکیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے چیک دینے میں اور چیک لینے میں بھی ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے سب سے پہلے تو میں ان کا تعریف کروا ہوں گی ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ بسیم رضا نکوی صاحب اسلام علیکم بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے اتنے امپورٹن سبجیکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ چیک دینے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور چیک لیتے وقت بھی کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بہت شکریہ نازیہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جو خیال رکھنا ہے وہ جو کوڈ اور لاؤ سب سے پہلے دیکھتی وہ میلہ فائٹ انٹینشن نہیں ہو آپ کو جو چیک لیتے وے یا دیتے وے بدنیتی پہ مبنی کوئی بھی چیز نہ ہو وہ چیک لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں اس میں یہ واحد نازیہ کرائم ہے جس میں سوال اور کرمینل دونوں طرح سے کارروائی ہو سکتی ہے اس پہ جو کم از کم سزا ہے وہ تقریباً چودہ سال ہے جو ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کاراشی میں جو بزنس میں ہیں جو بھی آل آور دی پاکستان جو بزنس میں ہیں وہ چیکز زیادہ تر کارروبار چیکز پہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک رواج ہوگی ہے جیسے میں نے آپ سے پیسے ادھار لیے اور مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پیسے واپس کرو اور میرے پاس نہیں ہے میں نے آپ کو ایک چیک دے دیا جس پہ نیکسٹ منت کی ڈیٹ میں نے منشن کر دی آپ نے ایک مہینے تک تو آپ بلکس سکون میں آ جائے گی ہے ہاں وسیم نے میری پیمنٹ کر دی ہے میں نیکسٹ منت اکاؤنٹ میں سبمٹ کروا دوں گی جب نیکسٹ منت آتا ہے آپ چیک کرواتی ہیں وہ نہیں ہو میرے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ نہیں ہوتی اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے اس چیک پہ باؤنس کروانا ہے بینک سے کسی بھی بینک سے کروالیں اس چیک کو آپ باؤنس کروائیں گی وہ باؤنس کروانے کے بعد اپلیکیشن لکھیں گے جس میں آپ تمام اپنی ڈیٹیل مینشن کریں گی میرا وسیم سے یہ لیندن تھا اتنے کا چیک اس نے مجھے دیا اس ڈیٹ کو دیا میں یہاں گئی یہ چیک باؤنس کروایا اماؤنٹ نہیں دی اس کے اکاؤنٹ میں اور میں اس کے خلاف اپا ایر کی کاروائی کا چاہتگی ٹھیکے تو یہ پہلی دفع میں یا چانس دیتے ہیں نہیں دیتے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کمپلینڈنٹ ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو چانس دیتا یا نہیں دیتا بارحال آپ اسے چانس دے یا نہ دیں یہ کمپلینڈ ضرور لکھا دیں کمپلینڈ ضرور لکھا دیں وہ چیک باؤنس ضرور کروا لیں اگر باؤنس نہیں کروائیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا میں نے آپ کو چیک دیا آپ نے باؤنس نہیں کروایا اس دوران میں نے جا کے بینک سے وہ چیک جو ہے وہ کینسل کروا دیا اب آپ جائیں گی بینک میں لینے کے لیے یہ باؤنس کروا دیں وہ کہیں گے وہ تو پہلی اسے کینسل کروا چکے تو یہ باؤنس بھی نہیں ہوگا تو یہ نقصان ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے اگر چیک باؤنس ہوتا تو جا کے آپ نے چیک باؤنس کروانا ہے ریپورٹ پولیس میں درج کروانی ہے کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ اچھا دائٹ مینز کہ اگر ایک دفع میں باؤنس ہوتا ہے اور آپ اسے واپس لیتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم میں آپ سببیٹ نہیں کرا سکتے اس چیک کو کروا سکتے ہیں تین دفعہ کروا سکتے ہیں چھے مہین لیکن آپ پھر آپ کیس نہیں کر سکتے یا ایف آئی نہیں کار سکتے یا وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ نے پہلی دفعہ چیک لے لیا وہ باؤنس ہو گیا آپ نے اپلیکیشن سببیٹ کروا دی اب پولیس آپ کو بلائے دونوں طرف کے لوگوں کو کہ یہ آپ کے خلاف کمپلین ہے پہلی دفعہ میں سوال ہو جائے گا اگر سوال ہو ہوتا ہے میوچل اندرسٹینی ورنہ وہ فور ایٹی نائن ایف کے تحت ایف آئی ایر کاریں گے اس شخص کو آریسٹ کر لیں گے سیکنڈ تنگ اگر آپ چاہتی ہیں اس میں دیکھیں دو چیز ہیں ایف آئی ایر میں آپ سزا دے سکتے ہیں پیسے واپس نہیں لے سکتے ہیں آپ سیویل کیس میں اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں آپ نے مجھ پہ کیس کیا پولیس نے مجھے آریسٹ کر لیا میں آپ کے پریشر میں پیسے واپس کر دوں گا جیل سے ویسنے کے لیے لیکن لیگل ہی طور پر اس میں پیسے واپس نہیں ہوتا ہے چار سو بیسی ایک طرح سے سمجھ لیں فور ایٹی نائن ایف که دھوکہ دا ہی کی سدا لیکن سیویل میں آپ سیویل میں آپ ریکاوری کر سکتے ہیں فور ایسیبل میں آپ کے دس لاکھ دینے ہوں گے وہ نلام ہو کے آپ کے پیمنٹ کر دی جائے اچھا صحیح ٹھیک ہے لیکن دوسری صورت میں آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ باؤنس ہو جاتا ہے اور آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں تو پھر وہ جو شخص جس نے جس کے اکاونٹ میں پیسے نہیں تھے وہ کیا کرے گا پھر دیکھیں آپ نے چیک واپس لے لیا چیک آپ نے واپس لے لیا بینک سے واپس لے لیا باؤنس ہوا اس نے کہا کہ میں آپ کو تینیبھار Polski اس اس ڈیٹ کو دوبارہ ڈو病ے دیں آپ ڈبارہ ڈوا سکتے ہیں اس ہی چیک کو دوبارہ ڈوا سکتے ہیں مطلق ایک چیک تھا میرا چیک لے کے گئیں کسی بھی بندگ پر تو وہ فرس ٹائم بھکا ہوا جگہ آپ جاؤرہے ہیں وہ فرس ٹائم بھکا ہوں آپ کو سوپنے پر نہیں کیا لیکن اس پر بھی آپ.. ایف آئی 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 stretching اب بھیکن فرس ٹائم إد Nursing بھی اسی علاقے کی جوریس ڈکشن میں تانے میں ہوگی اثر ویس نہیں ہوگی ٹھیک اچھا یہ گارنٹیر کون ہوتا ہے میں نے آپ سے پیسے لیے آپ نے کہا کب تک واپس کریں گے من کا ایک مہینے میں آپ نے کہا کیا گارنٹی ہے میرے دوست میں آپ کو چیک دے دیا میرا چیک گارنٹی کے دور پر لکھ لیں کہ اگر واسیم نے پیسے واپس نہیں کیا آپ میرے اکاونٹ سے پیسے نکالوا لیے اس میں سب سے بڑا نقصان کورڈ آپ کو ریلیف ضرور دیتی ہے گارنٹیر کو لیکن اس میں آپ اپنے چیک کے پیچھے گارنٹیر لکھیں گے اگر نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں گے تو آپ ایسا کنسیڈر ہوں گے جیسے آپ نے پیسے اس سے لیے تھے اور آپ نے اس کے پیسے دینے تھے تو گارنٹیر کا لکھنا جو ہے لکھنا بہت ضرور ہے اور جو اگریمنٹ آپ سائن کریں گے میوچول انڈسٹینڈنگ کے تحت ام او یو جو ہوگا اس میں بھی آپ اپنے منشن کریں گے مرنہ گارنٹیر فس سکتا ہے اس پر بہت مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ اگر اس کی آپ شیورٹی لینے جائیں گے اس پر رول سپریم کورٹ کی رولنگ بھی اس پر موجود ہے کہ جو گارنٹی کا مسکم رکھوائے جائے گی وہ جتنے کا اماؤنٹ ہوگا میں مشکلات کے بات کروں گے لیکن بریک کا ٹائم آگے تو بریک کے بعد واپس ملیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں موسیقا 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 جی ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں چیکس کے حوالے سے ان کے لیند ان کے حوالے سے بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی گارنٹیر جو ہوتا ہے جب وہ اپنا چیک دیتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے لیے تو ہمارے ساتھ جو مہمان ایڈوکیٹ وصیم رضا نکوی صاحب ان سے ہم اسی حوالے سے ہی بات کر رہے تھے تو مشکلات آپ نے کہا کہ گارنٹیر کو پیش آتی ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کریں گے جو بھی دو فریق آپس میں اگر آپ اس میں بیچ میں کسی کو گارنٹی رکھ دے رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو اس کا منشن کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ دونوں منشن نہیں کرتے تو جو گارنٹی دے رہے اسے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو منشن کرے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور کہیں بھی دیکھیں کانون جو ہے وہ وربل پہ نہیں چلتا اورالی نہیں کسی چیز کو ماندے جب تک کانٹریکٹ میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی یا کوئی ایسا ایویڈنس آپ نے موبائل میسیجزن کی ہو کالزوں وہ سیکنڈری ایویڈنس مانا جاتا ہے ہمارے ہاں تو وہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو کلیر کریں کل کو اگر کیس ہو جاتا ہے دونوں پہ کیس ہو جاتا ہے اس نے بھی مجھے چیک دیا اس نے بھی مجھے چیک دیا تو اب بعد میں تو ٹرائل کوٹ میں تو ثابت کرتے پہ رہیں گے شاید وہ مان بھی لے لیکن اس زوران جو آپ کو گرفتار گڑھ لیا گیا ایرسٹ ہو گیا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا نکلنا پھر اس کے بعد چھوڑی رکھوانا وہ بہت مشکل کا کنوں کی گارنٹیز ایکسٹ ہوتی ہیں جو کہ کنوکٹیڈ نہ ہو اور میلا فائد انٹینشن نہ ہو جن کی یہ تو اکثر جو ہمارے ہاں سوسائیٹی ہے وہ تو یہ کردی کہ جو میوچل انڈیسٹیننگ سے جس کو آپ ایسپٹ کریں وہ وہ آپ گارنٹی رہتا ہے لیکن ہم اپنے جاننے کے لیے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کی گارنٹی جو ہے ایکسپٹ ہو جاتی ہے جس کے پہلے چیک باؤنس نہ ہوئے نہ ہوئے اس کی گارنٹی اچھا یہ بتائے گا کہ جب ایف آئر کٹ جائے اب کیا کریں دیکھیں اگر آپ کو پتا چل گیا کہ ایف آئر کٹ گئی اور آپ باہر ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی بی بی اے کروائیں بیل بی فور ایرسٹ کروائیں پری ایرسٹ بیل جیسے کہتے ہیں وہ اگر نہیں کروائیں گے تو جو پولیس ہے وہ آپ کو پکڑ لے گی اور اس سے ریمانڈ لے گی ریمانڈ میں ایک چیز ہمارے ہاں بہت سوسائیٹی میں غلط چیز ہے کہ ریمانڈ اگر پولیس نے لے لیا تو وہ تشدد بھی کرے گی اگر ایسا اس دوران ہوتا ہے تو آپ جب آپ کو ریمانڈ کے بات کوڑ پر پرویوس کیا جائے گا اس میں آپ اپنے مجسٹریٹ کے سامنے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا ہے جس پہ وہ میڈیکل کروانے کا حکم دے گا اور اس پہ انکوائری بیٹھ سکتی ہے پولیس والے پہ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اچھا جی اچھا اگر صرف ایک تک باؤنس کی بات ہوگئی بعض دفعہ لوگ صحیح سائن کر کر نہیں دیتے یا غلطی سے بھی سائن ایسے تو اس کے اوپر بھی ایف آئر وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بھی ہوتی ہے چار فور ٹونٹی کی ہو سکتی ہے دھوکہ دہی کی لیکن اگر کسی سے کسی کے سامن میڈی ایک دوست ہے اس کے سامن ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہتی ہے کہ میں تمہیں تین سائن کر کر دوں کی کیونکہ میرے ایک بھی سائن جو انا وہ میچ کر جائے گا تو یہ اس کے سامن بہت مسئلہ ہے دے دیا جائیں تو کیا جا سکتا درواز اس کا کوئی سلوشن اس کا سلوشن نہیں پھر وہ بینک پہ خود آیا اور آ کر خود وہاں پر آ کر سائن کر کے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اگر وہ کوئی جانبھوچ کر یا غلطی سے بھی نمبر یا کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے اور وہ چیک پالا پھر وہ ضابط ہے بینک پالے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سائن کرنا ضروری ہے یا وہ جانبھوچ کے بھی کر دے مسٹیک کوئی بھی چیک پالے پر کہ یہ چیک لیے کیا ہوتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے لاؤ سب سے پہلا دیکھتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے اگر ملہ فائٹ انٹینشن ثابت ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں تو آپ فوراں سے آپ جو ہے اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراں سے ایف آئی آر کٹانی چاہیے اس کے لئے لازمی کٹانی چاہیے اگر ایف آئی آر نہیں کٹوا ایک ریٹن وائٹ پیچ پہ اپنی اپلیکیشن کٹانی چہیے ایک ایک اہم سوال ایک بندے نے طرح کیا جا اگر nieuکد honestly اور بند کر دیا کو دو دن ہو گئے کہ اس کا چیک نہیں ہو پا رہا اس دوران کیا جس نے چیک دیا ہے وہ چیک کو کینسل کروا سکتا ہے کروا سکتا ہے اس کے پر کوئی کیس تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں یہی میں نے شروع میں بات کی اگر آپ کا چیک کسی کا بھی چیک باؤنس ہوتا ہے آپ کو میں نے چیک دیا میرا چیک باؤنس ہو گیا تو اب یہ مت کیجئے گا کہ دو چار دن پانچ دن ہم ویسے تو دے دیتے ہیں لیکن اگر جتنا ڈیلے کریں گے اس دوران اگر اس نے وہ چیک کینسل کروا دیا یہاں چیک باؤنس نہیں ہوگا جب چیک باؤنس نہیں ہوگا تو آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکیں گے ان کے پاس پیسے بھی سو ہے اصلا میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیل ہوئی ہے اب وہ ڈیل جو ہے وہ کانٹریک کے ذریعے ہو گئی ہے لیکن وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے چیک دیا وہ ڈیل نہیں چاہ رہے کہ ہو تو کیا وہ اپنا چیک کینسل کرا ہے ان کے پر آی کچھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو گا اس کے علاوہ یہ کہ وہ ڈیل بعد میں وہ تو خیر پہ کانٹریک کے اывайтесь کہ کانٹریک کو کانسل کرا سکتے ہیں یا نём rénen ان کے اپنے اپنے پر اور اگر دوسرہ یہ کہ اگر وہ چیک دلواتے ہیں اور دو دن لیٹ ہو گیا تو بھی وہ چیک کینسل کرا سکتے ہیں بالکل اگر وہ بینک بھارے چیک ہی نہیں کرتا تو سیویل جو ہمارا پروسیجر ہے اس میں کینسلیشن آف کی ایک طریقے کار موجود ہے جس میں آپ ایک کیس فائل کریں گے اور کوٹ آپ یہ پیل دیں گے لیکن یہ پوچھ کچھ نہیں ہوگی کہ جس کو چیک دیا ہے اس میں تمامیں سٹوری لکھنا پڑے گی پھر اس کو جو ہے سٹوری لکھ کر پھر وہ تانے جانا پھر وہی والی ساری چیز پھر اس کو جو ہے تو یہ ہے کہ پھر وہ آپس میں پھر میوچل انسٹالنگ ہوگی یا پھر وہ کیس آگے چلا جائے گا بہت امپورٹن سجیک تھا آج آپ نے اس پر بات کی ہے یقین ہے ناظرین آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کتنا امپورٹن ہے کہ آپ جب چیک کا لیندین کرتے ہیں تو کتنے پوائنٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی نازیہ ملے کو دیجئے اجازت نازیہ ملے کو ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی